اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریلز کیانی کیانیمل اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کرن جو کہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اممہ میرا بہت ہی پریشان ہوں کیونکہ فائضہ والا نا بندہ تو الٹا میرے گلے میں ہی پڑ گیا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ کیوں ایسا کیا ہوا کرن کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فائضہ نے تو کولا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ باس انکر نوست طارق کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا وہ تساریور کے لیے تمہارے سر پر آخر بیٹھ چائے گی جس پر آپ دیکھیں گے کہ کرن کہتی ہے کہ ہاں اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف سے میرا ہی نقصان ہے اگر وہ اپنے گھر چاہتی ہے تو پھر بھی زرباب کو ہی کروڑوں کی زیادہ داد اس کو دینی پڑتی ہے اور اگر وہ یہاں پر رہتی ہے تو ساری عمر میرے سینے پر رہ کر میرا جینا دشوار کر دے گی اما پتہ نہیں کیوں میرے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاری مار دی نہ میں اس کے سسرال والوں کو اس کے اقلاع پھڑکاتی اور نہ ہی وہ فائزہ کو اس طرح سے تنگ کر دے پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ بے وکوفی ہوگی نیکسین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یاور چونکہ آتا ہے فائزہ کے پاسوں سے کہتا ہے کہ فائزہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح سے خلا کا دعویٰ کر دو گی جب پہ فائزہ کہتی ہے کہ امیدوں کی باتیں تمہارے مجھ سے اچھی نہیں لگتی یاور پتہ ہے تمہیں مجھے بھی ایسے گھٹی یار وئی ہے کہ تم سے بالکل بھی امید نہیں تھی کیونکہ جہاں تک ممکن ہو سکتا نا میں نے تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کی تھی لیکن بس اب میں اور نہیں دوں گی ساتھ کیونکہ جب تمہیں میرے ماں پاپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے نا تو میں بھی اس طرح سے زبردستی تمہارے ساتھ دولت اور لالچ کا رشتہ نہیں رکھ سکتی جس میں یاور کہتا ہے کہ نہیں فائضہ ایسا کچھ نہیں تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ایسا کیوں چاہوں گا جس میں فائضہ کہتی ہے کہ بس کرو یاور اچھی طرح سے تمہاری لارت تمہاری نیت سے میں واقف ہو چکی ہوں لیکن میں تمہیں کبھی تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی چاہے مجھے ساری عمر کے لیے گھر بیٹھنا پڑ جائے یہ سب دیکھیں گیانیور ایپی سوڑ میں اچھے لگے ہوں تو لائک کر دیجئے